ایپی پی اور کافلی کے بعد نون لیگ کی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ نہ ہو سکی نون لیگ کمیٹی نے کافلی کو بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا جمعیت اہل حدیث نے بھی کھل کر تحفظات کا اظہار کر دیا ٹریس کانفرنس کا انڈیا بھی دے دیا شیئرمنٹ بپلز پارٹی بلاود بھٹو کے کاغذات نامزتگی پر اعتراض دائر کیا گیا شہری محمد آیاز نے کاغذات نامزتگی پر اعتراض دائر کیا کاغذات نامزتگی پر اعتراض کی درخواست آرو کو جمع گوا دی بلاود بھٹو کے کاغذات نامزتگی کے جانچ پرتال کل ہوگی عام انتہابات کے لئے کاغذات نمزدگی کی جانچ پرتال کا تیسرا روز پنجاب سے خواتین کی مخصوص نشستوں پر کاغذات کی جانچ پرتال کا دوسرا روز گزشتہ روز نون لیگل پیپلز پارٹی کے کاغذات کی جانچ پرتال ہوئی آئی پی 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 آئی نظریاتی کے کاغذات کی کل جانچ پرتال ہوگی نون لیکن تخابی تیاریاں جاری پارٹی کے مرکزی پارلیمانی بورٹ کا ستر و اجلاس امیدوارو کو ٹکٹ دینے کی ختمی تجاویز پر غور کیا جائے گا اجلاس کی صدارت میں نواز شریف و شہواز شریف کریں گے مریم نواز برانہ سناؤلا سرنیٹر اسحاق ڈار بھی اجلاس میں شریک آج لاہو ڈیویجن کے تین ازلاق قصور شیخ خبورہ اور ننکانہ سمیت اسلام آباد سے ممکنہ امیدوارو کے انٹرویوز کیا جائیں گے عام انتہابات کے لیے سیاسی جوڑ توڑ جاری پارٹی ذرائق مطابق صدر نون لیک شہواز شریف آج جھنگ روانہ ہوں گے شہواز شریف شاہ جیون دربار پر حاصلی اور چاہتر چڑھائیں گے سینئر سیاستدان فیصل صالحیات سے ملاقات ہوگی شہواز شریف سے ملاقات میں فیصل صالحیات نون لیک میں وقائدہ شمولیت کا اعلان کریں گے دختر مشرق شہید بے نظیر بھٹو کو بچھڑے سولہ برس بیٹھ گئے ستائیس دسمبر دوہزار سات کو لیاقت باغ راولپنڈی میں دہشت کردی کا نشانہ بنی عالم اسلام کی پہلی خاتم وزیراعظم پر جاملیوہ حملہ کیا گیا ملک بھر میں بھی بلس پاتھے کے جانب سے تقریب کا احتمام کیا جا رہا ہے تحید بی بی انیس سو اٹھاسی کے عام انتخابات میں لاہور کے انیس چورانوی سے رکنے قومی سمجھ نہیں ملتقی لاہور ائرپورٹ کے طرح حد نگاہ پچاس میٹر رہ گئے فلائٹ آپریشن شریف نتاثر ملکی اور غر ملکی آٹھ پروازیں منسوخ اور اٹھارہ تاخر کا شکار متعدد پروازوں کے اوقات کا تبدیل ادھر شدید دھنڈ نے فرین کا پہیہ بھی جان کر دیا لاہور آنے والے فرینیں گھنٹوں لیٹ مسافر انتظار کی سولی پر لٹکے قراکرم شاہ پونے پانچ بجے روانہ ہوگی پاک بزنس چھے پینٹالیس پر روانہ ہوگی کراچی ایکسپریس سارے بارہ بجے رات کو روانہ ریلوے لاہورٹ وین انتظامیہ کی ناہلی یا غفلت ناجکھر گراؤنڈ میں جمع پانی رہائشیوں کے لیے عذاب بن گیا گندے پانی سے رہائشی مختلف بیماریوں کا شرکار ہونے لگے کہتے ہیں پانی جمع ہونے سے متعدد بیماریاں پھیل رہی ہیں پانی کی ورہ سے پھیلنے والے تافن سے سانس لینا محال ہو گیا ہے ریلوے حکام سنگین مسائل کا فواری نوٹس لیں کہہ میں چھائی دھن سے درجہ حرارت مزید نیچے آ گیا باغوں کے شہر میں خوشک سردی کا راج برکرات درجہ حرارت کم سے کم سات دگری سینٹی کریٹ ریکارڈ میک میں موسمیات کے مطابق آج زفہر کے بعد دھوپ نکلنے کا امکان ہے آئندہ چوبیس گھنٹ میں موسم سلطھ اور مشکر رہے گا فوڈ آثورٹی کا لاہور میں ملاوٹ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن داخلی راسنوں کی راکہ بندی تین لاکھ لیٹر سے زائد دودھ کی چیکنگ سات سو کلو ناکس گولیاں ٹافیاں چھ سو تیس لیٹر ملاوٹی دودھ ایک منج سے زائد مصنوعی فلیور تلف کر دیا ڈی جی آسیم جویت کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ ناکس پاہ جانے پر سخت ایکشن لیا گیا فضائی علودگی نے لاہوریوں کی جان نہ چھوڑی لاہور دنیا کے علودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا شہر کا اوست ائر کوالٹی انڈیکس دو سو ساٹھ ریکارڈ زہریلی فضا سے نسلہ سکان خانسی اور بخار کی بیماریاں پھیلنے لگیں میک میں موسمیات کے کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے دوران شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں شہر پال شہی مہنگائی مافیا کی رحمہ کرم پر سبزیوں پھل پارے پین کی پہنچ سے دور دکانداروں نے سرکاری ریٹ فلسٹ کی دھجیوں اڑا دی لیکن کی قیمت مستحکم رہی برارے گوست پی پی کلو قیمت چار سو ستر روپے کلو پر برقرار ہے شہر میں انڈے نایاب ہو گئے بارہ انڈوں کی قیلت میں دو روپے اضافہ انڈے تین سو چیاسٹھ روپے درجل تک جا پانچے مزریعالہ محسن نکوی کا سروسیس ہسپیٹل کا دورہ تعمیراتی کام کا جائسہ لیا ہسپیٹل میں ڈرینج کی نئی لائن بچھانے کے ہدایت کر دی کہا ہسپیٹل میں نکاسی آپ کا نظام تبدیل کیا جائے گا پانی کی فوری نکاسی کے لیے پمپنگ سٹیشنز بھی بنے گا محسن نکوی نے وارڈز کوریڈور اور مختلف شعبوں میں جاری تعمیراتی کام کا مشاہدہ کیا وزیراعالہ محسن نکوی سے وفا کی وزیر طلعات مرتضی سولنگی کی ملاقات صوبائی وزیر طلعات آمیر میر بھی موجود تھے باہمی دلچسپی کے امور میڈیا انڈسٹری کے مسئل کے حل پر تبادلہ خیال کیا مرتضی سولنگی نے محسن نکوی کی قیادت میں عبابی منصوبوں کی تیزی سے تکمیل کو بھی سراتا پولیس کا حطہ ڈاوزات کے خاتمی کے لیے زلائی انتظامیہ کے ہمراہ آپریشن جاری سربرا لاہور پولیس کا کہنا ہے دو سو اٹھارہ مقدمات درج نو سو انہتر ملزم گرفتار کر لیے سی ٹی ڈویین میں انتیس مقدمات درج کیے گئے کینڈ ڈویین میں بھی انتیس سیول لائنس میں دس صدر میں اٹھائیس اکبال ٹاؤن میں ایک سو سات اور موڈل ٹاؤن ڈویین میں پندرہ مقدمات درج کیے ٹرافک کی قانون چکنی کرنے والوں کے گیرد گھیرا مزید تنگ اڈیشنل آجیو ٹرافک کہتے ہیں ربا ماہ صبح بھر میں ساڑھے سات لاکھ چالان کیے چھتیس سو پولیس سہرکار بھی شامل کاموم اگرائیوز کے چالیس ہزار سے زائد چالان ہوئے مرزا پاران بیک نے کہا مقصد چالان نہیں شہریوں کی زندگی اور الحمراج گلوی میں پولیس کے تیار کردہ پنپاروں کے نماز شاہ جی ڈاکٹر اسمان امرو نے نماز کیا پرنسپر ایم سی اے ڈاکٹر مرتضی جاپتے کی خصوص شرکت لیڈیس پولیس سہرکاروں کے پنپاروں کو کوپ سرہا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لوہا رنگ اور میں ہوں ثانیہ اصحاب اور میں ہوں علیہ عباس ہیڈلائنز آپ نے جانی ہے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ویپا کی وزیر اطلاع مرتضی سولنگی کانوکیشن سے خطاب کر رہے ہیں اس کے پلے کے پرولاگ پر جو انیس سو چوراسی میں نینٹین ایٹی فور میں شاید بہت سارے بچے ہی پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت ہم نے یہ مشہور جرمن پلے رائیڈ برٹال بریخ کا پلے ہے ایکسپشن اندر رول انوکھی بات بھی ممکن ہے اس کا جو پرولاگ تھا اس کی چند لائنیں میں آپ کو سناتا ہوں میرے خیال میں یہ بنیاد ہے اس کرٹیکل تھنکنگ کی اور وہ یہی ہے observe the conduct of these people closely find it strange even if not very strange hard to explain even if it is the custom hard to understand even if it is the rule observe the smallest action seemingly simple with mistrust inquire if a thing be necessary especially if it is common we but let nothing be called natural in an age of bloody confusion ordered disorder planned caprice and dehumanized humanity lest all things be held unalterable thank you very much thank you thank you thank you اگر کمپیٹ کرنا ہے تو آئی ٹی کے شعبے کو مزید فال بنانا ہوگا اور آئی ٹی جنورسٹریز کا مزید قیام عمل میں لانا چاہے